کرنا ہی تھا سیلیکٹروں کو اگر کوئی سیلیکٹڈ لانا ہی تھا تو کم از کم کوئی اچھا کام کا بندہ ہی لے آتے جو کم از کم اس طرح قطعہ نکلتا ہے جیسے یہ ثابت ہوا ہے اس نے تو سارا اپنے آپ کو بھی برباد کیا ہے اور سیلیکٹروں کو بھی برباد کر دیا ہے یہ سیلیکٹروں آج سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑی غلط ہی کی ہے بہت غلط چوئیس تھی ہماری ایک تو پہلے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر کرنا بھی چاہیے تھا تو بندہ تو کوئی اچھا سا لے کے آتے جو کم از کم کوئی یہ کلا بازی تو نہ کہا تھا یوں ٹرن تو نہ لیتا اور جو جو کچھ کہا ہے سب کچھ تھوک کے تو نہ چاٹتا یہ تو ہر کام کر رہا ہے اور غلامیاں کر رہا ہے ترلے کر رہا ہے پاؤں پکڑ رہا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ امریکن جو آپ بھی اپنے آپ سے اہد کر لیں قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہ کوئی بھی اگر آپ کو آئندہ ورگ لانے کی کوشش کرے کوئی بھی اگر آپ سے وفاداری تبدیل کرنے کے لیے پریشر ڈالے کوئی بھی آپ کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے پریشر ڈالے تو آپ نے آپ کے قدموں میں لگزش نہیں آنی چاہیے آپ استقام کے ساتھ کھڑے رہیں اگر آپ کھڑے رہیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے ڈھر کے اللہ سے کہ کوئی انشاءاللہ قوت الحمدللہ آپ کو شکست نہیں دے سکتی اگر آپ مضبوط رہتے ہیں تو باطل کو جھکنا پڑے گا آپ کے سامنے اگر آپ حق اور سچ پر ڈٹے رہتے ہیں تو یہ باطل قوتوں کی مجان نہیں ہے کہ یہ آپ کا کچھ بگار سکیں ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں میں دیا گیا رات و رات وزیراعظم سے صبح وزیراعظم تھا اور رات آپ کو میں ہائی جیکر بن چکا تھا اور مقدمہ چلا ستائیس سال قید اور سپریم ہائی کورٹ پر لے گئے اپیل گورنمنٹ مشرف صاحب کہ یہ ستائیس سال کافی نہیں ہے جی نواز شریف کو تو سزائے موت ہونی چاہیے یہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے یہ لے گئے کہ اس وہاں پہ اور آپ یہ تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ ہے تو اسے میں اور آپ جھکلا نہیں سکتے اور اس کے بعد پھر ہائی جیکر بنا دیا گیا وزارت عظمہ سے اور پھر کیا گزری سب جانتے ہیں آپ کس طرح سے وزیراعظم کو گرفتار کیا گیا اس نے مجھ سے پہلے بھی بھائی مجھ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے وزیراعظموں کے ساتھ وزیراعظموں کے ساتھ مجھ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور پھر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا موترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا اور بھٹو سے پہلے کیا ہوا تو کوئی کوئی اپنا فانسی چڑ گیا کوئی جین چلا گیا کوئی ملک بدر کر دیا گیا کسی کو مار دیا گیا یہ تاریخ ہے ہماری یہ کیا کیا تاریخ ہے یہ کیا نام دیں گے اس تاریخ کو آپ آپ بتائیں ذرا سوچیں کہ یہ ہماری ستر سال کی تاریخ ہے اور یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تاریخ ہے ہمارے آنے والے بچے نسلیں اس کو پڑھ رہے ہیں اور اور یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہماری قوم کے ساتھ ہمارے عوام کے ساتھ ہمارے قائدین کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا ہے اور سلوک کون کرتے رہے ہیں جو اپنے آئینی حدود سے تجاوز کرتے رہے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے سیاست کرنا جن کا کوئی کام نہیں ہے حکومتیں چلانا جن کا کوئی کام نہیں ہے پارٹیاں بنوانی ہیں پارٹیاں تڑھوانی جن کا کوئی کام نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو در سے پکڑا تو اس پارٹی میں ڈال دیا ادھر سے پکڑا تو اس پارٹی میں ڈال دیا ادھر سے اتارا یہاں کھڑا کر دیا یہاں سے اٹایا وہاں کھڑا کر دیا بھائی یہ کھیل آپ لوگوں کے ساتھ کھیلا جاتا رہا ہے میں آخر میں یہی کہنا چاہتا